بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتنے تیز ہیں بس نکاح ہوتے ہی میں واجد کے ساتھ گھر واپس آ جاؤں گی میں شازمین کی شادی میں جا رہی تھی واجد اس کا چھوٹا بھائی تھا میں اسی کے ساتھ شادی میں جا رہی تھی کیونکہ شازمین نے اسے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھیج دیا تھا میرے جانے کا صرف امہ کو معلوم تھا اببہ غصے کے تیز تھے ویسے بھی انہیں لڑکیوں کا رات گئے تک باہر رہنا پسند نہیں تھا پھر بھلے وہ شادی ہو یا پھر کوئی دوسری تقریب اچھی طرح سے میں نے چادر اوہی اور امہ کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی جہاں بائیک پر سولہ سالہ واجد میرا انتظار کر رہا تھا وہ میرے لئے بھی بھائیوں جیسا تھا کیونکہ شازمین میری بچپن کی دوست تھی آج اسی کی نکاح کی تقریب تھی شازمین اور ہمارے گھر کا فاصلہ بیس منٹ کی مسافت پر تھا لیکن ابھی بائیک پر جاتے ہوئے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک وہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ بند ہو گئی میں پریشانی سے واجد کو دیکھنے لگی وہ بھی موٹر سائیکل کے ٹائر کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے ایک جگہ موٹر سائیکل کھڑی کی اور کہنے لگا باجی آپ اس درف کے نیچے کھڑی ہو جائیں میں ابھی کسی مکینک کو بلا کر لاتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ اس کا ٹائر پینچر ہو گیا ہے میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی کیونکہ سڑک پر نہ تو کوئی مسافر تھا اور نہ ہی کوئی گاڑی آتی جاتی نظر آ رہی تھی واجد نادان معصوم بچہ تھا وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر خود مکینک کی تلاش میں نکل پڑا جبکہ میں گھبرا رہی تھی خوشبوں میں بسا میرا وجود کسی کو بھی متوجہ کر سکتا تھا اسی لیے میں اس گھنے درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی جس کی شاخوں میں میں اپنے آپ کو چھپا سکتی تھی ادھر ادھر دیکھتی میں واجد کا انتظار کر رہی تھی رات کے ابھی ساڑھے آٹھ ہی بجے تھے تب ہی درخت سے ایک لال گلاب میرے اوپر آ کر گرا تھا میں خوف کے مارے کامپنے لگی اس درخت پر بھلا گلاب کا کیا کام کیونکہ یہ گھنہ پیپل کا پیر تھا وہ گلاب میرے پاؤں کے پاس پڑا تھا تب ہی میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے پرس میں رکھ لیا بار بار میرے ذہن میں امہ کی بات آنے لگی وہ کہتی تھی کہ شام کے وقت درختوں کے نیچے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ساری خلائی مخلوق اپنے اپنے ٹھکانوں پر آباد ہو جاتی ہیں اور اکثر آسیب درختوں پر ہی اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں یہ بات یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اب میں ذرا ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی تبھی دور سے ایک سیاہ لباس پہنے نقاب پوش آدمی آتا ہوا دکھائی دیا وہ سیدھا اسی طرف آ رہا تھا میرے ہاتھ پاؤں میں تھنڈے پسینے آ رہے تھے ابھی تک واجد کے آنے کے کوئی آسار نظر نہیں آ رہے تھے تبھی وہ نقاب پوش میرے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے اکیلے سڑک پر کھڑے ہونا ٹھیک نہیں اس کا لہجہ بہت بھاری تھا میں گھبرا کر کہنے لگی جی ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی چھوٹا بھائی کسی مکینک کو دیکھنے گیا ہے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خود موٹر سائیکل کو چیک کرنے لگا میں دل میں سوچنے لگی عجیب پاگل آدمی ہے جب معلوم ہے کہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے پھر اسے دیکھنے کا کیا تک ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا موٹر سائیکل تو بالکل ٹھیک ہے آپ کے بھائی کو ابھی کوئی مکینک نہیں ملے گا جس طرح خاموشی کے ساتھ وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا میں حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھوڑی ہی دیر میں واجد سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا لیکن اس کے ساتھ کوئی مکینک نہیں تھا پھر وہ آ کر کہنے لگا باجی دور دور تک دیکھ لیا یہاں کسی مکینک کی دکان نہیں ایسے لگتا ہے ہمیں پیدل ہی گھر جانا پڑے گا پھر میں اسے کہنے لگی ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ موٹر سائیکل بلکل ٹھیک ہے تم سٹارٹ تو کر کے دیکھو وہ میری بات سن کر حیران ہوا پھر جیسے ہی موٹر سائیکل بیٹھ کر سٹارٹ کی تو سچ میں ہی وہ ٹھیک تھاک چلنے لگی تھی میرے ساتھ ساتھ واجد بھی حیران پریشان تھا اور موٹر سائیکل چلا رہا تھا ایک بار پھر سے ہم دونوں منزل کی طرف گامزن تھے لیکن میرے دماغ میں اس آدمی کی پرچھائیں بہت اچھے سے بس گئی تھی میں ابھی تک اپنے ارگیٹ اس کی بھاری آواز محسوس کر رہی تھی میرا نام جیا ہے میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا اببہ میرے ایک مسجد کے امام تھے ساتھ ہی وہ ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے کیونکہ شروع سے ہی اببہ کو دین سے بہت لگاؤ تھا اببہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا وہ اکثر اس بات کا ذکر امہ سے کرتے کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے حافظ قرآن بناتا کیونکہ دین کو لے کر چلنے والے لوگ اللہ کے ہاں بہت عزتدار کہلاتے ہیں یوں تو میں بھی پانچ وقت نماز کی پابندی کرتی قرآن شریف کی تلاوت کرتی لیکن پھر بھی اببہ کی خواہش نہیں پوری کر سکی ہم دو بہنیں تھی مجھ سے بڑی بہن ہما جس کی شادی پچھلے برس ہی ہوئی تھی اب میں انٹر کرنے کے بعد محلے کی بچیوں کو سپارا پڑھا تھی اور امہ کے ساتھ گھر کے کامکاج نمڈالیا کرتی تھی اببہ کو بلا ضرورت لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا سخت ناپسند تھا ویسے تو میں نے کوئی دوست نہیں بنائی تھی لیکن شازمین میری بچپن کی سے ہی لی تھی امہ اببہ کو بھی اس کے بارے میں معلوم تھا اس کا مگیتر سعودیہ میں نوکری کرتا تھا اب وہ چھٹیوں پر آیا تھا تو اس بار وہ نکاح کر کے شازمین کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا تب ہی تو سادگی سے اس کے نکاح کی تقریب ہو رہی تھی میں بھی سادگی سے تیار ہو کر شازمین کے پرزور اسرار پر اس کی شادی میں جا رہی تھی آنے جانے کا بہت مسئلہ تھا اور میں نے اببہ سے اس کی اجازت بھی نہیں لی تھی صرف امہ کو ہی معلوم تھا کہ میں شازمین کے گھر جا رہی ہوں اور نو دس بجے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی اببہ رات گئے گیارہ بارہ بجے تک گھر لوٹتے تھے کیونکہ وہ مدرسے میں دوسرے کاری صاحبان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے لیکن راستے میں یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس پر مجھے بہت حیرانی تھی نہ جانے کیوں اس نکاب پوش نوجوان کی آنکھیں بار بار مجھے اپنے سامنے دکھائی دی رہی تھی ذہن پر عجیب سا بوجھ لیے میں پوری تقریب میں بیٹھی رہی شازمین مسلسل مجھے تھی آج بھی ہلکی پھلکی جویلری اور سادہ سا لباس پہنے کئی لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گئی جس پر مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی نکاح بہت دیر سے ہوا تھا اب ساڑے دس بجنے والے تھے مجھے فکر ہونے لگی ابھی تک کھانا بھی شروع نہیں ہوا تھا لیکن مجھے گھر جانے کی جلدی تھی تب ہی میں شازمین سے کہنے لگی کہ واجد سے کہو کہ مجھے گھر چھوڑ آئے یوں میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے واجد مجھے گھر چھوڑ گیا تھا شکر تھا کہ اببہ ابھی تک نہیں آئے تھے ورنہ وہ ضرور امہ سے میرے بارے میں پوچھ کچھ کرتے ویسے بھی گنتی کے تین تو افراد تھے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جاتا تو اببہ کا پوچھنا لازمی تھا اببہ نے کئی دن پہلے امہ سے کہا تھا کہ اب انہیں میری بھی شادی کر دینی چاہیے کیونکہ میں انیس سال کی ہو چکی تھی لیکن میں اس بات پر اداس ہو جاتی کہ اگر میری بھی شادی ہو گئی تو امہ اببہ بلکل تنہا رہ جائیں گے اس لیے اس دن میں نے امہ کی منتیں کی اور کہنے لگی کہ آپ اببہ کو منع کریں میں ابھی دو یا تین سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی امہ میری بات سن کر مسکراتی اور کہنے لگی پاگل لڑکی شادی تو ایک نہ ایک دن ہو ہی جانی ہے اور بیٹیوں کو تو پرائے گھر جانا ہوتا ہے محلے کی وہ بچیاں جو مدرسے میں نہیں جاتی تھی وہ میرے پاس قرآن پڑھنے آ جاتی تھی اور ان کی وجہ سے گھر میں رونک ہو جاتی اس دن بھی میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی جب ایک چھوٹی بچی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے کہنے لگی کیا تم بھی سپارہ پڑھنا چاہتی ہو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا پھر دوسری لڑکیاں کہنے لگی باجی یہ اس قرآن کے گھر میں آ کر رہنے لگے ہیں جو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ہمارے محلے میں ایک ایسا گھر تھا جس کا مالک مکان اس شہر میں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا لیکن اس کے خالی مکان میں اکثر قرآن پر لوگ آ جاتے تھے جو دو تین سال یا پھر زیادہ سے زیادہ چھ مہینے رہتے اور پھر مکان خالی کر کے چلے جاتے لیکن اب گزشتہ پانچ سالوں سے وہ مکان خالی پڑا تھا لیکن یہ بچی بتا رہی تھی کہ اب اس میں قرآن دار آ کر رہنے لگے ہیں وہ لڑکی چھ سات سال کی تھی اور بہت خوبصورت نیلی آنکھوں والی اس کے سنہری بال الگ ہی نظر آتے تھے پھر میں نے کل سے اسے اپنے پاس بلایا سپارہ پڑھنے کے لیے وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی واپس بھاگ گئی دوسرے دن امہ نے مشین لگائی میں ان کی مدد کروا رہی تھی کپڑے سکھانے کے لیے ہمیں چھت پر جانا پڑتا تھا پہلے تو امہ پردے کی وجہ سے مجھے چھت پر جانے نہیں دیتی تھی لیکن آج کل ان کی کمر اور جوڑوں میں بہت درد رہنے لگا تھا اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ کپڑوں کی بالٹی میں لے جاتی ہوں یوں کپڑوں کی بالٹی اٹھا کر میں چھت پر چلی آئی کرائے پر خالی وہ مکان جس میں آج کل کرائے دار آ کر رہنے لگے تھے وہ بلکل ہمارے گھر کے سامنے تھا اسی لیے ہماری چھت تھے وہ بلکل صاف نظر آتا ابھی بھی میں نے دیکھا چھت پر بیٹھی وہ ہی بچی کھیل رہی تھی اس کے پاس ہی کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا اس نے مجھ سے پیٹ کی ہوئی تھی لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو بچی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا تب ہی ہاتھ کے اشارے سے وہ مجھے مسکر آ کر دیکھنے لگی میں بھی اسے دیکھ کر مسکر آئی تھی لیکن اچانک ہی وہ شخص پلٹا تو میرے ہوش اڑ گئے میں نے اس کی شکل دیکھ لی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی تھا جو اس دن آدھی رات کو مجھے سڑک کنارے نظر آیا تھا تو کیا یہ اس بچی کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا ہے میں یہ سوچ کر حیران رہ گئی جلدی سے بالٹی اٹھا کر نیچے چلی آئی جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر کوئی سہر ساتاری کر دیا ہو میں پورا دن اس کے بارے میں سوچتی رہی اممہ بار بار کہتی کہ آج تو کسی خیالوں میں گم ہے سچ سچ پتا تیرے دل میں کیا چل رہا ہے لیکن میں ان کی بات پر حیران رہ گئی کہ انہوں نے یہ بھیت کیسے جان لیا دوسرے دن میں اممہ کا کرتہ سے لائے کر رہی تھی تب ہی باتوں ہی باتوں میں ان سے کہنے لگی اممہ یہ جو سامنے والے گھر میں قرائے دار آ کر رہنے لگے ہیں یہ کون ہے بہت عجیب و غریب سے لگتے ہیں پھر اممہ کہنے لگی ہاں ہے تو بہت عجیب بس ایک نوجوان لڑکا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی بچی اور تو کوئی بھی نہیں ہے ان کے گھر میں پھر دوسرے دن میں ساری بچیوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی میں نے اس بچی کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی لیکن جب سب کی چھٹی ہو گئی تب وہ دہلیس پر آ کر کھڑی ہو گئی اس کے ہاتھ میں ایک سپارہ تھا مجھے اس کی معصومیت پر بے پناہ پیار آیا اور میں اسے کہنے لگی کہ آج جاؤ اندر کوئی بات نہیں اگر دیر ہو گئی ہے تو اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی تھی تو نیلی آنکھیں لیکن پھر بھی ان میں مقنہ تیسی چمک تھی میں اسے پڑھا رہی تھی تب ہی میں نے اس سے چپکے سے پوچھا کہ وہ کون ہے جو تمہارے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے وہ میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی وہ میرے بابا ہیں اوہ تو وہ آدمی شادی شدہ ہے میرے ارمانوں پر جیسے عوض سے گر گئی تو کیا تمہاری ماں نہیں ہے میں نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا تھا لیکن میں حیران رہ گئی وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی تھی اممہ بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی پھر مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی ارے تو نے اس سے کیا کہا ہے جو بچی اس طرح رو رہی ہے میں گھبرا کر کہنے لگی اممہ میں نے تو اس سے صرف اس کی ماں کے بارے میں پوچھا ہے اور یہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہے میں نے اور اممہ نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا تھا اور آئندہ میں نے توبہ کر لی کہ اس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر نہیں کرنا اب میں ساری بچیوں سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی مجھے اسے دیکھتے ہی پیار آتا تھا ایک دن تجسس سے میں اممہ کو کہنے لگی آپ پتا تو کریں کہ آخر اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی کیوں نہیں رہتی تو اممہ کہنے لگی ارے میں کیا جانوں وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے سارے محلے والے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یہ آدمی نفسیاتی مریض ہے مجھے یہ بات سن کر غصہ آیا اس قدر خوبصورت آدمی محلہ نفسیاتی کیسے ہو سکتا ہے جس کی اتنی خوبصورت بیٹی بھی ہو اب مجھے نہ جانے کیوں اس کی ماں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہو رہا تھا پھر میں اپنے تجسس کے ہاتھوں اتنی مجبور ہوئی کہ ایک دن امہ اببہ کے ساتھ مامو کے گھر گئی ہوئی تھی ان کا گھر ہم سے بہت دور ایک گاؤں میں تھا اببہ نے مجھے کہا تھا کہ ہم رات ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائیں گے میں نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں ویسے بھی محلے کی بچیاں سپارہ وغیرہ پڑھنے آ جاتی ہیں تو مجھے اکیلہ پر محسوس نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی ساری بچیاں چھٹی کر کے چلی گئی تو میں گھر پر اکیلی رہ گئی تھی آج وہ نیلی آنکھوں والی پیاری سی بچی بھی نہیں آئی تھی تب ہی میں اوپر چھت پر چلی آئی لیکن سامنے ہی دیوار پر کھڑا ہوا وہ شخص نظر آیا تھا اس کی آنکھیں مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی تب ہی اشارے سے اس نے مجھے اپنے پاس بلایا میں اس کا اشارہ سمجھ کر حیران رہ گئی فوراں ہی گھبرا کر نیچے چلی آئی لیکن اچانک ہی دروازے سے کوئی اندر آیا تھا یہ تو وہی ننی بچی تھی جو آج پڑھنے بھی نہیں آئی تھی پھر میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگی بابا آپ کو بلا رہی ہیں آؤ میرے ساتھ چلو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور زور زبردستی کرتے ہوئے مجھے اپنے گھر پر لے جانے لگی میں نے دیکھا گلی میں کوئی بھی نہیں تھا خود میں اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور تھی ایسے لگتا کہ محبت چور بن کر میرے دل میں بس چکی ہے شاید میں اس انجانے شخص سے محبت کرنے لگی ہوں تب ہی جلدی سے اس کے گھر میں چلی آئی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے مجھے یہاں چھوڑ کر وہ بچی نہ جانے کیوں کہاں غائب ہو گئی تھی اب میں اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جو مسکراتا ہوا مجھے دیکھے جا رہا تھا کیوں بلایا ہے مجھے یہاں میں گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگی تم سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا میرے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا دور رہا تھا میں خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں کیا تم میری بیوی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتی مجھے تمہاری آنکھوں میں ایک تجسس نظر آتا ہے گڑیا بھی بار بار مجھے آ کر بتاتی ہے کہ وہ باجی مجھ سے میری ماں کے بارے میں سوال کرتی ہے اب میں خاموش ہو گئی لیکن جب اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو جیسے مجھ پر آسمان گر پڑا اس کمرے میں بے تہاشا تصویریں لگی ہوئی تھی لیکن وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی کئی تصویروں میں میں دلہن بن کر اس کے ساتھ کھڑی تھی میں پاگلوں کی طرح پیچھے ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان تصویروں میں میں نہیں ہوں لیکن وہ بڑے دکھ سے مسکر آیا اور کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی جلدی مجھے بھول جاؤ گی میں جو ہر وقت تمہارے آس پاس رہتا تھا ساتھ جی نے مرنے کی قسمیں کھائی تھی اور اب تم اس بات سے ہی انکاری ہو کہ ان تصویروں میں موجود لڑکی تم نہیں بلکہ کوئی اور ہے میں نے دیکھا وہ دونوں باپ بیٹی مسلسل روئے جا رہے تھے تب ہی بچی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی ایسا مت کرو باجی تم ہی میری ماں ہو میرے بابا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہی تمہاری ماں ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا پانگلوں کی طرح واپس پلٹی اور بھاگتی ہوئی گھر آ گئی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی بھیلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بلکل میرے جیسی لڑکی ان تصویروں میں موجود ہو لیکن یہ دونوں باپ بیٹی یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں جب تک امہ اببہ واپس آئے میں شدید بخار بھی مبتلا ہو چکی تھی امہ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی اببہ سے کہنے لگی پہلے ہی کہا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی دیکھو تو سہی میری جوان بچی کو بخار ہو گیا لیکن میں امہ کو کیسے بتاتی کہ بخار اکیلے پن کے خوف سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہوا ہے پھر اببہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ پر دم کرنے لگے انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا تھا پھر سرگوشی میں میری امہ سے نہ جانے کیا کہنے لگے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی ایک عجیب سا خوف تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا پھر آدھی رات کو میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب ایسے لگا جیسے میرے پاؤں کے پاس کوئی کھڑا ہو میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا پھر خوف سے کانپ کر رہ گئی وہ ننی بچی کمرے میں کھڑی بڑے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی تب ہی امہ کو آواز لگاتے میں پوری شدت سے چلائی تھی امہ اسے یہاں سے بھیج دو امہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی پھر پریشانی سے کہنے لگی کسے کہہ رہی ہو میری بچی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میں ایک چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی جسر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا یہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا یا پھر کیا میں کچھ بھی نہیں سمجھ بائی لیکن ان دونوں باپ بیٹی کے خوف نے مجھے شدید بیمار کر دیا تھا پھر پورے تین دن بعد جا کر کہیں میں ٹھیک ہوئی تھی چوتھے دن بچیوں کو سپارہ پڑھا رہی تھی جب وہ دہلیس کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی اپنی نیلی پر اسرار آنکھوں سے مجھے دیکھتے وہ جیسے آنکھوں سے مجھ پر سہہ تاری کر دینا چاہتی تھی میں نے امہ سے کہا اسے یہاں سے بھیج دو مجھے اس بچی کو نہیں پڑھانا ہے امہ نے اس بات پر مجھے گھور کر دیکھا تھا لیکن میں اپنی زد پر اڑی رہی بچی نے مر کر مجھے خف کی بھری نظروں سے دیکھا اور پھر چلی گئی دوسرے دن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی تب ہی امہ کو ایک پڑوس کی عورت بلانے آ گئی اس کی بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا امہ کو بلانے آئی تھی مجھے اکیلہ چھوڑ کر خود وہ پڑوس میں چلی گئی اب کپڑے سکھانے مجھے ہی جانا تھا بخار کی وجہ سے میں اپنے اندر شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی کپڑے سکھاتے سکھاتے اچانک میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی آج وہاں پر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا میں بیچین سی ہو گئی جس بات کی میں کھوج لگانا چاہتی تھی اسے جاننا بھی ضروری تھا اسی لیے میری نظریں اسی آدمی کو تلاش کرنے لگی نہ ہی وہ چھوٹی سی بچی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی پھر میں اداسی ہو کر نیچے آ گئی میں نے خود اسے کل یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا کہیں وہ اس بات پر ناراض تو نہیں ہو گئی اب ایک بیچینی سی میرے اندر چھانے لگی جیسے ہی امہ پڑوس سے واپس آئی تو باتوں ہی باتوں میں میں امہ سے کہنے لگی آج سامنے والے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے تو امہ کہنے لگی ارے وہ گھر تو خالی ہو گیا وہ دونوں نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں مالک مکان کو بھی نہیں بتایا اور چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلے گئے اچھا ہے ویسے بھی اس آدمی سے لوگ بہت تنگ آ گئے تھے اس کی عجیب و غریب حرکتی تھی اور پھر تم بھی تو اس کی بیٹی سے ڈرنے لگی تھی آخر ہوا کیا تھا تمہیں اس دن امہ اب مجھ سے پوچھ رہی تھی لیکن میرے اندر سناٹے چھا گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بینا یہ بات بتائے یہاں سے چلے گئے کہ اس گھر میں لگی وہ تصویریں میری کیسے ہو سکتی ہیں پھر کافی دن گزر گئے اب میں ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی امہ اببہ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دینی چاہیے اب یہی حل ہے ورنہ نہ جانے ہماری بیٹی کو کیا ہوتا جا رہا ہے پھر کچھ دنوں بعد ہی میری بڑی بہن دوسرے شہر سے رہنے کے لیے آ گئی میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں بہنوں کی آپس میں بہت بنتی تھی اگرچہ وہ مجھ سے چار سال بڑی تھی لیکن پھر بھی باجی سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی ملی تھی اسی گاڑی میں وہ ہم سے ملنے آئی تھی پھر میرے بہنوئی جو ایک بہت نیک فطرت انسان تھے اببہ امہ سے کہنے لگے کہ چلو میں آپ لوگوں کو کہیں گھمانے لے کر چلتا ہوں ویسے بھی تو آپ لوگ کہیں آتے جاتے نہیں اببہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے یوں ہم سب ان کے ساتھ ایک بڑے سے شاپنگ مال میں چلے گئے اببہ امہ تو داخلی دروازے سے مال کے اندر چلے گئے تھے لیکن میں اور میری بہن پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے وہاں پر قدر سمناٹا سچایا ہوا تھا باجی کو بہنوئی نے آواز دے کر بلوایا وہ کسی سے انہیں ملوانا چاہتے تھے میں وہی اکیلی کھڑی رہی تب ہی اچانک میں نے اپنے پیچھے سے گزرتے ایک کالے سائے کو محسوس کیا میں نے فوراں ہی پلٹ کر دیکھا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا ہاں لیکن کسی کی موجودگی کا احساس ضرور ہوا تھا اب میں خوف زدہ ہو گئی باجی اور بہنوئی قدر فاصلے پر کھڑے تھے میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن وہاں پر کوئی اجنبی آدمی موجود تھا تب ہی اچانک میری نظر دور کھڑے ایک آدمی پر پڑی اس کے قریب ہی ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی ان دونوں کا روح میری طرف نہیں تھا لیکن میں ان کی پشت کو دیکھ سکتی تھی بے اختیار میرے قدم ان کی طرف بڑھنے لگے میرے دل میں دھڑکا لگا شاید یہ دونوں وہی ہیں جیسے ہی میں نے بچی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اچانک ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تھا لیکن میرے مو سے نکلنے والی چیخیں انتہائی خوفناک تھی بچی کی آنکھیں نیلی ضرور تھی لیکن اس کی شکل انتہائی ڈرامنی تھی ساتھ ہی وہ خوفناک آدمی جو مجھے غصے سے گھور رہا تھا جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا اچانک وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے بہنوئی اور باجی بھاگتے ہوئے آئے تھے وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں موجود تھی اممہ پریشانی سے رونے لگی پھر باجی سے کہنے لگی اسے نہ جانے کیا ہوا ہے جب سے وہ بچی ہمارے گھر پڑھنے آنے لگی تھی تب ہی سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی باجی حیرت سے کہنے لگی کونسی بچی تو اممہ اسے کہنے لگی ارے ایک آدمی کے ساتھ ایک بچی اس کی رائے کے گھر میں آ کر رہنے لگی تھی سب کہتے تھے کہ وہ بچی آسیب زدہ ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے راتوں کو گلیوں میں گھومتے پھرتے دیکھتے تھے اور وہ آدمی جسے وہ بچی اپنا باپ کہتی تھی اس کی بھی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی وہ اکثر سڑکوں پر چہل گدمی کرتا رہتا تھا اور اسی پرانے قبرستان میں چلا جاتا تھا جہاں پر اب کوئی بھی اپنے مردے نہیں دفناتا اممہ کی یہ خوفناک باتیں سن کر باجی دہل کر رہ گئی پھر سرگوشی میں کہنے لگی بس آپ اس کی شادی کی تیاریاں کریں ایسا نہ ہو کہ کچھ انہونی ہو جائے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں میری نظر میں شویب کا ایک دوست ہے بہت دولت مند اور خوبصورت پڑھا لکھا نوجوان ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے دوست سے رشتے کی بات کریں ویسے بھی جیاں میں کس چیز کی کمی ہے ماشاءاللہ پڑی لکھی سمجھدار لڑکی ہے میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی لیکن ان دونوں باپ بیٹی کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہا تھا کوئی تو ایسا راز تھا جو دونوں بار بار میرے سامنے آ رہے تھے اگر اس بچی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ تھا بھی تو اس کی اداس آنکھوں میں ایسا کون سا درد تھا اور وہ اپنی ماں کے بارے میں صرف پوچھنے سے ہی کیوں رونا شروع کر دیتی تھی بھلے ہی میں ان کو سامنے پا کر خوف زدہ ہو جاتی تھی لیکن میرے دل میں اس بات کا تجسس تھا کہ آخر اس راز کے پیچھے آخر کون سی بات ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے اور اس کمرے میں لگی وہ ساری تصویریں کس کی تھی جو بالکل میرے جیسی لڑکی دلہن بنی تصویروں میں موجود تھی یہ بات تو وہی آدمی مجھے ٹھیک سے بتا سکتا تھا اممہ کا کہنا ہے کہ وہ اکثر اسی پرانے قبرستان کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کیا مجھے اس سے ملنے کے لیے وہی پر جانا چاہیے لیکن نہیں اگر اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو پھر میں تو برباد ہو جاؤں گی لیکن وہ آخر دونوں ہیں کہاں پر کہاں رہ رہے ہیں اب ہر وقت میرا دماغ انہی باتوں میں الجھا رہتا چند دن یوں ہی گزر گئے چونکہ باجی ابھی گھر پر تھی اسی لیے انہوں نے رشتے والوں کو بھی بلوا لیا پہلی نظر میں ہی مجھے پسند کر لیا گیا تھا اور امہ اببہ کے سامنے ہی انہوں نے اپنی رضا مندی دے دی لڑکا امہ اببہ کا بھی دیکھا بھالا تھا اس لیے وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ آخر کار میری دوسری بچی کا بھی ایک اچھے گھرانے میں رشتہ دے ہو گیا لیکن امہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں شاید وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی پھر ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی دونوں بیٹیوں کے فرض سے سپک دوش ہو جائیں گے تو عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مدینہ چلے جائیں گے یہ تین مہینے کے بعد شادی کا وقت مقرر کیا گیا تھا باجی بھی اپنے گھر چلی گئی تھی اب میں تنہا اکیلی گھر میں بے بسی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی وہ راز ابھی بھی میں جاننے کی کھوج میں تھی تب ہی تو مجھے ایک پل بھی سکون نہیں تھا میری اداسی دیکھ کر امہ کہتی کہ ایسے نہ رہا کرو مجھے تمہیں دیکھ کر خوف سا محسوس ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ شادی سے پہلے ہی تمہاری طبیعت بگڑ جائے نہ جانے تم نے ایسی کونسی بات دل پر لے لی ہے جسے سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرتی رہتی ہو وہ میرا دھیان ادھر ادھر بٹانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی لیکن میں ہر وقت سوچوں میں گم رہتی تھی پھر ایک دن آخر کار مجھے اس راز کو جاننے کا موقع مل گیا اور یہ موقع میں کبھی بھی ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی پڑوس میں رہنے والی بانو باجی ایک دن امہ کی غیر موجودگی میں میرے پاس آئی اور سرگوشی میں کہنے لگی دیکھو جیہ میں تم سے کئی دنوں سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن تمہارے امہ ابا کے خوف سے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کیا ہوا بانو باجی آخر ایسی کیا بات ہے میں حیرانی سے ان سے پوچھنے لگی تو وہ میرے قریب ہوئی اور کہنے لگی دراصل سارے گلی والے کہتے تھے کہ وہ آدمی اور اس کی بیٹی ایک پرسرار شخصیت ہے مجھے بھی ان کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا لیکن پھر لوگوں سے تنگ آ کر وہ دونوں باپ بیٹی ایک دن اچانک ہر چیز چھوڑ کر چلے گئے لیکن جانے سے پہلے ایک دن آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رات کو اکیلی ہوتی ہوں جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اس نکاب پوش آدمی کو دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی میں سمجھی کہ شاید وہ کوئی چور ڈاکو ہے نہ جانے کون سے برے ارادے سے اس گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی بھاری آواز سن کر میں حیران رہ گئی اس نے میرے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ رکھا اور کہنے لگا کہ اس کاغذ کو جیہا کو دے دینا اس میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے بس میری اتنی مدد کر دیجئے گا آپ کی مہربانی ہوگی میں اس کی بات سے انکار کرنا چاہتی تھی لیکن اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن رکھے میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی پھر وہ خاموشی سے چلا گیا لیکن تم جانتی ہو کہ میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں میرے لئے ان کنگنوں کی کیا اہمیت ہے یہ بات تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو اب مجھے تمہارے اببا کا بھی خوف تھا کیونکہ وہ غصے کے انتہائی تیز انسان ہے تب ہی میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مجھے تمہارے پاس آنے کا موقع ملے اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں پھر جیسے ہی تم ٹھیک ہوئی تو تمہارے رشتے کی بات چلنے لگی یوں مجھے تمہارے پاس آنے کا موقع نہیں ملا لیکن آج امام صاحب اور بڑی باجی کو اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میں فوراں ہی تمہارے پاس آگئی دیکھو میرے بارے میں برا خیال نہ کرنا لیکن اس کا پیغام پہنچانا ضروری ہے کیونکہ اس نے وہ سونے کے کنگن دے کر میری مدد کی ہے بانو باجی ایک غریب اور بیوہ عورت تھی وہ کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتی تھی میں ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی اسی لیے میں نے خاموشی سے وہ سفید کاغذ تھام لیا اممہ اببہ کے آنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی وہ دونوں شادی کا کچھ سامان لینے گئے تھے اب میں گھر میں اکیلی تھی لیکن پھر اکیلی بیٹھ کر اس کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگی جس میں لکھا تھا وہی راز جسے جاننے کی تمہیں تمنا ہے اگر اسے جاننا چاہتی ہو تو دو دن بعد رات کے بارہ بجے اسی قبرستان میں مجھ سے ملنے آنا جہاں پر میں تمہارا انتظار کروں گا اس دہشت زدہ بات پر تو میں کامپ کر رہ گئی یہ کیسا پیغام تھا میں بھلا اکیلے وہاں کیسے جا سکتی تھی نہیں نہیں میں کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گی میں نے فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ بات جو میں جاننا چاہتی تھی اور جسے جاننے کی وجہ سے میں بیمار بھی ہو گئی تھی اب میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی تھوڑی ہی دیر بعد اممہ اببہ آ گئے وہ شادی کا نجانے کون کون سا سامان لے کر آئے تھے ایک طرف تو میں خوش ہونا چاہتی تھی لیکن نجانے کون سا انجانہ غم تھا جو مجھے اداس رکھتا تھا وہ سفید کاغذ میں نے اسی وقت اپنی علماری میں چھپا دیا تھا اممہ ایک ایک چیز دکھا رہی تھی لیکن مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی پھر اممہ غصے سے کہنے لگی ارے یہ تمہارا ہی سامان ہے تمہارے جہیز میں رکھا جائے گا لیکن تمہیں نجانے کیا ہو گیا تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی تھی مجھے تم سے ایسی نادانی کی امید نہیں ہے اممہ تو بقاعدہ نراز ہو رہی تھی اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا دل اندر سے اداس ہے مجھے یہ بات سکون لینے نہیں دے رہی تھی کہ اس دن میں نے اس بچی کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا جس پر وہ ناراض ہو کر یہ محلہ ہی چھوڑ کر چلی گئی نجانے اس کی ماں کا اسے کون سا دکھ تھا جو میرے ایک بار پوچھنے پر وہ شدت سے رونے لگی تھی لیکن آخر کار میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ابھی دو دن باقی تھے جب تک میں خود کو بہادر بنا سکتی تھی اکثر لوگوں نے اسے وہاں آتے جاتے دیکھا تھا اور وہ بچی جو ہر وقت چھت پر کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی لیکن ان دونوں کے بغیر گھر کتنا سونا نظر آ رہا تھا دوسرے دن باجی کا فون آیا چونکہ شادی میں صرف ایک مہینہ ہی رہ گیا تھا اسی لیے وہ امہ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی زیورات بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ لڑکے والے خود بھی لاکھوں کے زیورات بری میں چڑھائیں گے لیکن امہ اس بات پر اداس تھی کہ کاش میں بھی اپنی بیٹی کو ایک سونے کا سیٹ تو دے سکتی لیکن ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے اببہ امہ پائی پائی جوڑ کر تو میری شادی کر رہے تھے اب میں اس رات کا شدت سے انتظار کرنے لگی اببہ تو گھر آتے ہی سو جاتے تھے ایسے میں میں اکیلی ہی جاگتی رہتی تھی یا تو کسی کتاب کا متعلیہ کرتی یا پھر چھت کو گھورتی رہتی تھی ایسی اداسی کبھی بھی مجھ پر تاری نہ ہوئی تھی پھر آخر کار وہ رات آ گئی آج مجھے اس سے ملنے جانا ہے میں نے وہ سفید کاغذ بھی ہاتھ میں تھام لیا تھا دبے پاؤں گھر سے نکلی بس دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کوئی مجھے گھر سے نکلتا ہوا نہ دیکھے نہ جانے میرے کردار پر کون سا داغ لگ جاتا میں اس بچی کی خاطر توس آدمی سے ملنے جا رہی تھی سب سے چھپتے چھپاتے میں اس پرانے قبرستان تک پہنچ گئی تھی لیکن وہاں پر تو نہ بندہ تھا نہ کسی بندے کی ذات میں اکیلی تنہا پاگلوں کی طرح کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ہاتھ چمگادروں کے شور میں جانے کی خوفناک آوازیں میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی ابھی میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک بچی کے زور زور سے ہسنے کی آواز آئی میں اس آواز پر خوف سے اچھل پڑی وہ بچی مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی تھی کہاں ہوں تم دیکھو میں تم سے ہی ملنے آئی ہوں میں بلند آواز میں صدا لگانے لگی اچانک ہی کسی کے ننے ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا تھا میں دو قدم دور ہٹی تھی لیکن مر کر فوراں ہی غصے سے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اب میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تب ہی ایک بھاری آواز سنائی دی شرارت مت کرو بیٹا ایسے تنگ نہیں کرتے کسی کو اس بھاری آواز کو میں کیسے بھول سکتی تھی یہ وہی تھا جس نے مجھے یہاں بلائیا تھا لیکن خود کہاں چھپا تھا میری نظروں سے او جھل اب میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی درخت کی اوٹ سے نکل کر وہ میرے سامنے آیا تھا ایسا ہی کالے رنگ کا لباس پہنے جیسا وہ ہمیشہ پہن کر رکھتا تھا لیکن آج اس کا چہرہ واضح تھا میں کامتے لہجے میں اس سے سوال کرنے لگی کیوں بلائیا ہے تم نے مجھے یہاں وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا کیا اس بات کا راز جاننا نہیں چاہتی کہ وہ تصویریں کس کی تھی جو وہاں پر لگی ہوئی تھی ہاں میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں میں گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگی پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا مجھے آگے ہی آگے لے جاتا وہ مجھے قبرستان کے بیچوں بیچ لے آیا تھا میں شدید دہشت زدہ تھی یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو اب میں رو دینے کو تھی تب ہی مجھے اس خوفناک سناٹے میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی تھی میں فوراں ہی پلٹ کر دیکھنے لگی وہ نیلی آنکھوں والی بچی ایک قبر سے سر ٹکائے بری طرح رو رہی تھی اسے کیا ہوا ہے یہ کیوں رو رہی ہے میں اس کے رونے پر بری طرح پریشان ہو گئی تھی میری بات سن کر وہ اداسی سے کہنے لگا جب کسی کا اپنا اس سے جدہ ہو جائے تو وہ ایسے ہی روتا ہے اس کی ماں بھی اسی قبر میں ہے تب ہی تو وہ ایسے رو رہی ہے تو کیا تمہاری بیوی مر چکی ہے میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں ہسا اور کہنے لگا نہیں اس عورت سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہاں لیکن اس بچی کی وجہ سے میرا اس سے گہرا تعلق ہے کیونکہ اس بچی کو میں نے پالا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہنا چاہتے ہو میں شدید حیران تھی پھر وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا یہ کہانی بہت پرانی ہے بہت سالوں پہلے ایک پرانے درخت پر میں آباد تھا تمہیں یہ جان کر خوف محسوس ہوگا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہوں میں مو پر ہاتھ رکھے چیخ مارنے کو تھی لیکن مجھے ڈرتا دیکھ کر وہ نرمی سے کہنے لگا گھبراو مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہچاؤں گا بلکہ اس راز کو بتانے آیا ہوں جسے تم جاننا چاہتی ہو یہ بہت سال پرانی بات ہے میں بہت آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا میرا ٹھکانہ وہ درخت تھا جو ہزاروں سال پرانا تھا ساری زندگی کے مسئلوں سے دور میں اپنی زندگی آزادی سے گزار رہا تھا لیکن اچانک ہی اس زندگی میں حلچل مچی جب میں نے اس درخت سے قدرے فاصلے پر پڑے ہوئے کچرے کے دھیر سے ایک بچی کے رونے کی آواز سنی وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن میری روح بے جین تھی مجھے ان جانوروں کا خوف تھا جو رات کے اندھیرے میں کچرے میں سے کھانا تلاش کرنے آتے ہیں تب ہی میں نے اس بچی کو اٹھانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں سے ایک بھی انسان نہ گزرا تھا جیسے ہی میں نے بچی کو دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں نے مجھے اپنی طرف مائل کر دیا اب میں اس بچی سے دیوانہ وار پیار کرنے لگا میں نے اس بچی کو پالنا شروع کر دیا جب یہ بچی تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے تجسس ہوا مجھے جاننا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں پھر میں نے خاص عمل کیا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے اپنوں نے اسے کچرے کے دھیر پر پھینکا تھا ہاں لیکن اس کی ماں جو ایک خوبصورت عورت تھی وہ اسے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی اس بچی کے اپنوں نے اسے جائدات کی خاطر کچرے کے دھیر پر پھینک دیا تھا میں سوچنے لگا آخر لوگ لالچ میں اس قدر کیسے گر سکتے ہیں یہ انسان ہی ہوتے ہیں جن کی فطرت میں اتنا لالچ چھپا ہوتا ہے حالانکہ دولت لے کر انسان کبھی بھی قبر میں نہیں جا سکتا پھر ایک دن میں اسے لے کر اس گھر میں جا پہنچا میں نے انسانی روپ اختیار کیا سامنے ہی اس کی ماں کی تصویریں تھی لیکن اس کے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا یوں میں اسے لے کر انسانوں کی دنیا میں رہنے لگا لیکن ایک دن میری نظر تم پر پڑی تو میں تمہیں دیکھ کر چونک گیا تمہاری شکل بالکل اس کی ماں جیسی تھی جانتی ہو یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے میں اور یہ بچی اکثر تمہیں دکھائی دینے لگے تھے یہ بچی ایک انسان ہے لیکن میں ایک جنزاد ہوں یہ بچی تمہارے اندر اپنی ماں تلاش کرتی تھی لیکن میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا کیونکہ تمہارے چہرے پر ایک نور برستا تھا جو تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا یوں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور اس بچی کی خاطر میں نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا لیکن ظاہر ہے ایک جنزاد بھلا انسانوں کی دنیا میں کیسے رہ سکتا ہے تب ہی تو میں اسے لے کر ایک اکیلے گھر میں رہنے لگا تھا اس کی ہر ضرورت کا خیال میں بہت اچھے سے رکھتا ہوں لیکن کوئی یہ حقیقت نہیں جانتا کہ اس بچی کا باپ ایک جنزاد ہے بار بار تمہارے قریب آنے کی وجہ بھی یہ بچی ہی تھی لیکن جس دن تم نے اسے اپنے گھر سے نکالا تو یہ تم سے نفرت کرنے لگی اس کی وجہ سے میرا دل بھی ٹوٹ گیا اب میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا تمہارا سامنا کرنے پر مجبور کرتی تھی میں دہشت زدہ سی ہو کر اس کی یہ کہانی سن رہی تھی میری نظریں اس بچی پر تھی جس کی نیلی آنکھیں انتہائی حسین تھی کیا یہ بچی سچ میں ہی ایک یتیم لڑکی ہے جسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہاں ایک جنزاد جو بہت مہربان ہے جس نے اس کی پرورش کی واقعی تعریف کے لائق ہے شاید جنزاد کی ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی پرسرار طاقتیں ہیں جب ہی تو لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے تب ہی میں نے جا کر اس روتی ہوئی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ایک دم سے ہی نجانے اتنی محبت میرے اندر کہاں سے آ گئی تھی اگر وہ میرے اندر اپنی ماں تلاش کرتی ہے تو یہ میری خوش نصیبی تھی نہ کہ میں ہر وقت اس کے بارے میں غلط سوچتی رہتی کہ یہ دونوں باپ بیٹی میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں جنزاد مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم ایک نہایت نیک دل اور مہربان لڑکی ہو تم ضرور اس بچی کی مدد کرو گی وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت بچی مجھ سے لپٹ گئی تھی پھر جنزاد کہنے لگا کہ کچھ عرصے کے لیے میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں لیکن اس بچی کی ذمہ داری میرے سر ہے اگر اسے اپنی دنیا میں لے گیا تو کبھی بھی یہ اپنی والی زندگی نہیں جی پائے گی جو میں اسے دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے ہر وہ خوشی حاصل کرے جو اس کا حق ہے کیا تم اس بچی کو پال سکتی ہو میں نے بڑے پیار سے اسے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کیوں نہیں اگر یہ مجھے اپنی ماں سمجھتی ہے تو میں ضرور اسے پالنے کے لیے تیار ہوں جنزاد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اس بچی کو پالنے میں میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا میرے پاس مالو دولت کی کوئی کمی نہیں وہ ساری چیزیں جو تمہاری مدد کر سکتی ہیں میں وہ سب دینے کو تیار ہوں تب ہی اس نے میرے ہاتھ میں ایک زیور سے بھری ہوئی پوٹلی تھمائی اور کہنے لگا یہ ساری دولت اس بچی کے نام کی ہے تم اسے پالو اور کسی بھی چیز کی آئندہ ضرورت پڑے تو مجھے بس ایک بار یاد کر لینا میں فوراں ہی اس کے پاس پہنچ جاؤں گا آخر کو میں نے بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اس نے اب اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا تھا میں اسے لے کر بہت خوش تھی ساتھ ہی اس کی ساری دولت بھی میرے ہاتھ میں رکھتی تھی جنزاد میرے سامنے سے غائب ہو گیا اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جا رہا تھا میں اس بچی کو لے کر گھر آ گئی اممہ اسے دیکھ کر حیران تھی پھر گھورتے ہوئے کہنے لگی تو تو اس سے بہت خوف زدہ تھی یہ تجھے راتوں کو بھی دکھائی دیتی تھی اور آج اسے لے کر نہ جانے کہاں سے آ گئی ہو محلے والے عجیب عجیب باتیں کریں گے تو میں اممہ سے کہنے لگی کہ اس کی ماں مر چکی ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں یہ سڑک پر دھکے کھاتی پھر رہی تھی اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں اممہ کہنے لگی ارے وہ آدمی کون تھا جو اسے پال رہا تھا میں نے اممہ کی آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی وہ ایک جنزاد تھا اس جنزاد نے اس بچی کو پالا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نے ہی اس بچے کو میرے حوالے کیا ہے اممہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا لیکن جب میں نے زیورات سے بھری ہوئی وہ پوٹلی دکھائی جو اس بچی کے نصیب سے ہمارے خاندان کو ملی تھی تو اممہ حیران رہ گئی پھر میری شادی دھوم دھام سے ہو گئی لیکن میری شادی کے بعد اممہ اببہ اسے بہت چاہت اور لات پیار سے پال رہے تھے پھر جیسے ہی وہ عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بچی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یوں وہ خوش نصیب بچی اتنی کم عمری میں ہی ایک اہم فریضہ ادا کرنے اممہ اببہ کے ساتھ جا رہی تھی میں اس کی خوش نصیبی پر رشک کرنے لگی بعض لوگ دنیا کی نظر میں بدنصیب ہوتے ہیں لیکن پھر ان کا نصیب ایسے بدلتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم ان کی جگہ پر ہوتے آج میں اپنے گھر میں بڑے عیش سے زندگی گزار رہی ہوں میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہاں لیکن جب مجھے اس جن ذات کی یاد آتی ہے تو دل میں ایک سنناٹا سا چھا جاتا ہے پھر خود سے سوال کرتی ہوں کہ کہیں میں بھی اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ